دوستو گرابی پنت اور دھونی کو بہتر کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھیجئے گا دوستو گجرالت کی ٹیم کو احتیاسک طریقے سے ان کے خرمے پوری طریقے سے ہرانے کے بعد رشہ پنت نے دھونی روہد کو تو یاد کیا ہی ساتھی اپنا یا وارڈ نہ اس شانت شرموں جیسے سینئر کھلاری کو دان کر دیا اور اس کے بعد اپنے بیان میں جو کچھ ان سب کے لیے رشہ پنت نے کہا اگر آپ وہ سن لیں گے تو آپ کو نہ صرف ان میں دھونی کی چھوی دکھے گی بلکہ ان کے لیے عزت من میں آج دس گناہ بڑھ جائے گی ایک رکار دوستو رشہ پنت نے کیا کہا ان کے پورے بیان کا ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا رشہ پنت آگے چل کر دھونی کی جگہ لے پائیں گے یا نہیں نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوستر چوبیس میں اپنی زبردست کپتانی وکٹ کیپنگ بلے بازی کے لیے مشہور ہو رہے رشہ پنت نے گجرات میں اتحاس رچا ہے آپ کو بتا دے کہ گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کے کپتان شبمنگل جو اچھی لیہ میں چل رہے ہیں وہ آج رشہ پنت کے سامنے فیل ہوتے نظر آئے انفیکٹ ان کی پوری کی پوری ٹیم فیل ہو گئی رشہ پنت نے دوستو ٹوز جیتا ٹوز جیت کر گندبازی چلی موکیش کمار اشان شرما کے ساتھ مل کر ایسا تہلکہ مچائے نا کہ یہ ٹیم سو تک بھی نہیں پہنچ پائی جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ریدیمان ساہو کو موکیش کمار دو رن پر کلین بول کرتے ہیں شبمنگل کو آٹھ رن پر اشان شرما آؤٹ کرتے ہیں سائز ادرشن کو بار رن پر رن آؤٹ کیا جاتا ہے اشان شرما کے ہاتھوں ڈیویڈ میلر دو رن پر آؤٹ ہو جاتے ہیں ادھر ابینو منوہس ٹرسٹن سٹپس کا شکار بنتے ہیں لے دے کر راشد کان 31 بناتے ہیں جس سے کہ یہ ٹیم 89 پر پہنچ پاتی ہے لیکن ان کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کر پاتا اور جب 90 رن چیز کرنے ہوں تو آؤور زیادہ لگتے نہیں پھر بھی دوستو نو آؤور لگے اور رشپانت کی شاندر بلے بازی کے دم پر گیارہ گیند میں 16 رن کے دم پر اس ٹیم نے اس میچ کو جیتا حالانکہ دوستو رشپانت نے اس میچ میں کئی بار سٹمپنگز اور کیچ بھی کرے جس کے چلتے انہیں میندو میچ کے اوارڈ سے بھی نوازا گیا لیکن گجرات کو انہی کے گھر میں اتنی بری طریقے سے ہرانے کے بعد جب وہ میندو میچ بنے تو انہوں نے اپنا اوارڈ نہ صرف سینئر پر رشاند شرما کو دیا بلکہ دونی روہد کو بھی یاد کر کچھ بڑی باتیں کہیں گئے دوستو آپ کو بتا دے کہ رشپانت نے اپنے بیان میں کہا یہ جیت واقعی میں یاد کر رہے مطلب کہ گجرات میں آ کر کھیلنا تو ہمیں ویسے ہی بہت پسند ہے اور اہمدوات میں ہم آگے ایسے اور بھی میچز کھیلنا چاہیں گے لیکن سچ بتاؤں تو گجرات کی دیم کو ہم نوازی پر آل آؤٹ کر سکتے ہیں اس پر ناکیول ہمیں یقین تھا بلکہ پورا کا پورا وشواس بھی تھا جس پر ہماری گندبازی ٹکی ہے اور سب سے زیادہ دھنیواد میں کرنا چاہوں گا ایشو یعنی کہ عشان شرمہ بھائی کا جنہوں نے ہمیشہ ہماری گندبازی یونٹ کو اس طریقے سے باندھ کر رکھا ہے جیسے کہ وہ سبھی گندبازوں کے پڑے بھائی ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ آج بھی بہت کرکٹ کھیل سکتا ہے انہوں بہت کچھ ابھی بچا ہوا ہے میں تو بس انتظار کر رہا تھا ان کے ایسی شاندار پرفارمنس کا جو آج نکل کر آئے اور کیول انہوں نے نہیں ٹیم کے باقی گندبازوں نے بھی بہت محنت کری ہے لیکن جس عمر کے حساب سے جس لحظے سے وہ آج بھی گندبازی کرتے ہیں وہ یہ محنت بیچ کا آورڈ مجھ سے کئی گناہ زیادہ ریزرف کرتے ہیں اسی لئے یہ ٹروفی کے حقدار مجھ سے کئی زیادہ وہ ہیں اس کے بعد دوستو پندھ کی کپتانی کا راز پوچھا گیا تو ہس کر وہ کہتے ہیں سب کچھ دہنی و روحید بھائی سے ہی سیکھا ہے اب جو ورمولے وہ میدان میں لگاتے تھے وہ آج میں لگانے لگا لیکن سب کچھ میری کپتانی کا ایک ایک داؤ میں نے ان کے ساتھ رہ کر کھیل کر ان کے انڈر کپتانی میں کھیل کر سیکھا ہے مجھے پوری امید ہے کہ میری جیت کو دیکھ کر آج وہ دونوں بھی بے حدی خوش ہوں گے کیونکہ میں تو بہت ہوں دوستو رشیپانت ایک ہرفن مولا کھلاڑی اور کپتان ہیں کرکٹ کے دنیا میں اب پوری طریقے سے ان کا کمبیک ہو چکا ہے نہ صرف یہ چوٹ سے ابر گئے ہیں بلکہ ٹیم کو بھی اپنی گہری چوٹوں سے ابر رہے ہیں اس بار کے سیزن میں کیونکہ پوائنٹ سیبل میں ایک لمبی چھلانگ لگائی ہے ویسے آپ سبی کو کیا لگتا ہے پنت کو دوسرا دھونی کہا جاتا ہے لیکن کیا یہ کبھی دھونی کی جگہ لے پائیں گے ہاں یا نا آپ کا جواب نیچے کمنٹ کیجئے دوستو اپنے گھر پر دلی کے خلاب ملی شرمناک ہار کے بعد گسے میں پہلے نہ کیول انہوں نے شمن گل کو جم کر فٹکار لگائی بلکہ پھر اپنے بیان میں گل کو ہار کا گناہ گاہ ٹھہراتے ہوئے انہوں نے ہار دکھ پانڈیا کو لے کر جو کہا ان کی باتیں سن کر آپ کے پیرو تلے زمین ہی کھسک جائے گی تو آخر کیوں اپنی ہار برداشت نہیں کر پا رہے ایسا کیا کچھ کہا انہوں نے گل اور پانڈیا سے لے کر رشب پنت کا بھی ذکر کرتے ہوئے جن کا بیان دیکھتے ہی دیکھتے سرکھیوں میں چھا گیا وہ تم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے گل پنت اور پانڈیا میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوزار چوبیس کا چیمپن بنائے گا اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کرے گا ضرور بتائیے دوستوں آئی پیل کا رومانچ اپنی ساری حدوں کو توڑ چکا ہے جہاں اب ایک سے بڑھ کر ایک ہائی سکولنگ میچ دیکھنے کو مل رہے تھے لیکن کس نے سوچا تھا کہ جو دو ٹیمیں سو رنوں چھٹکیوں بناتی ہیں ان کے لئے نبی رنوں تک پہنچ پانا بھی مشکل ہو جائے گا ضرور ہاں اپنی ساری حدوں کو 32 اور سب سے رومانچک میچ گجرات اور ڈلی کے بیچ کھیلا گیا جب یہ دونوں دیگرٹی میں امدباد کے میدان پر سامنے آئے تو ایسا چمتکار ہوا جو اپنے آپ میں بڑا جھٹکا تھا اور اب اس کا پیچھا کرنا دلی کے لئے کام مشکل تھا حالکہ گجرات کی گنبازوں نے اچھی لڑائی لڑنی چاہیے لیکن چٹکنے کو ہوا کتنے وکٹ چٹکا پاتے دلی بھی کم سے کم تھوڑی نہ تھی کہ اول چار وکٹ گوا کر دلی نے ساڑھے آٹھ اوور میں ہی اپنے اس لکش کو آسانی سے حاصل کر لیا اور ہم نے آئی پیل اتحاس کی سب سے بڑی جیت اور اپنے نام کر پورے کرکٹ جگت میں بوال مچا دیا ساتھی ساتھ انکر تعلیقہ میں انہوں نے زبردہ سہاہا کر مچائے یہ تو ہونا ہی تھا جہاں گجرات کا ایک طلب گمن ٹوٹا تو وہیں آئی پیل کا پورا سمی کرن پلٹ چکا ہے جہاں سب سے پہلے لگ رہا تھا کہ گجرات آسانی سے پلے اوپ میں جائے گی وہیں دلی کے چمتکار سے اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ گجرات کے ریفائننٹ کے پلے اوپ میں پہنچنا بھی ناممکن ہو جائے گا اس کے بعد تو نیراش ہونا بنتا ہی ہے میچ ختم ہونے سے پہلے ہی گجرات کے فین سے سٹیڈیم چھوڑ کر چلے گئے تو وہیں اپنی ٹیم کو اتنی خراب آلت میں دیکھ کر یہاں تک کہ ان کے ہیڈ کوچ آشیش نیرہ کو بھی گصہ چرم پر دیکھنے کو ملا ہمیشہ شانت اور کول کمپوز رہنے والے نیرہ بھی اپنا پکھو بیٹھے اور گصے میں ویک اپتان شومنگل کے پاس جاتے ان پر بھڑک جاتے ہیں اور گل کو انگلے دکھاتے ہوئے آشیش نیرہ نے جس طریقے سے انہیں فٹکار لگائی ان کا گصہ دیکھ کر تو ہر کوئی حیران لکھیا وہیں میچ ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بیان میں کہہ دیا کہ اس سے برا ہمارے لئے اور کیا ہو سکتا ہے ہمیں لگا تھا کہ ہماری ٹیم ڈائی سو رنگ بھی بنا نہ سکتے لیکن ہم نبی رنگ بھی نہیں بنا پائے اور کہیں نہ کہیں دلی کی گن باجی کچھ خات نہیں تھی ہمارے بلے باجوں نے گلتی کی ہم نے اپنے پیروں پر کلاری ماننا سکھا ہم نے آج وہی کیا شروعات میں ادیو گل سے ٹھوتے تو وہیں ہواسانی سے بڑا سکور بناتے لیکن وہ بھی خراب شاٹ کھل کر واپس لوڑ گئے ان کے پیچھے پیچھا پورا بلے باجی کرم لارکھر گیا اور اس کے لئے رشاپاند کو کریڈٹ دینا پڑے گا جیسے وکٹ کی پیچھے سے گیم چلا رہا تھا کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اسے پاتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے والا ہے میں اس سے کافی امپریس ہوں دوستو گجرات کے خلاف دلی کی ٹیم کو ملی شاندار جیت کے بعد آئی پیل کے دگا جو نے دیا رشاپاند کو لے کر بڑا بیان کہہ دیا کچھ ایسا جس کو سن کر آپ بھی کریں گے انہیں سلام جیاں دوستو گجرات اور دلی کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں گجرات کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد آئی پیل کے دگا جو کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران لسٹ ملنگا کریس گیل سے لے کر سوریش رینہ گودم گمبھیر نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے گانوں پر یا کیوں ان کر پانا مشکل ہو جائے گا تو آخر کار دلی کی جیت کے بعد رشاپاند کو لے کر اب آئی پیل کے دگا جو نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ریشاپاند، سنجو سیمسن اور مہیندر زنگ دھونی میں سے کون ایک حطرناک وکیٹ کیپر بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہے گجرات اور دلی کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں دلی کی ٹیم کو چھے وکیٹ سے جیت ملی ہے اس میچ میں دلی کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیندباز ہی کرتے ہوئے سترہ دشم لف تین اوور میں گجرات کی ٹیم کو نواسی رن پر آل آؤٹ کیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے آٹھ دشم لف پانچ اوور میں دلی کی ٹیم نے چھے وکیٹ سے میچ کو اپنے نام کیا اس بیچ دلی کی ٹیم کی طرف سے مکیش کمار نے تین سٹسٹن سٹبز اور اکشے پٹیل نے دو دو وکیٹ لیے تو وہیں جیک فریشر نے بیس ہاپ نے انیس اور ریشپاند نے سولہ رن کا ناباد یوگدان دیا ایسے میں دلی کو ملی جیت کے بعد آئی پیل کے دگجوں نے بیان جاری کیا ہے جس میں لسیت ملنگا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دلی کی ٹیم کو اس میچ کے اندر شاندار جیت مل چکی ہے اس میچ میں کرس پرکار سے دلی کی ٹیم کی طرف سے ریشپاند نے شاندار بلے بازی کی اور شاندار کپتانی کرنے کے ساتھ آج وکیٹ کیپنگ کے ذریعے ویروہ دی ٹیم کو کافی زیادہ پریشان کیا وہ بتاتا ہے کہ دلی کی ٹیم کے پاس سب سے خطرنا کھلاڑی موجود ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریشپاند نے جس پرکار سے اس میچ میں بہتر پردرشن کیا ہے اس کو دیکھ کر اب مجھے لگ رہا ہے کہ ریشپاند کو آنے والے سمیہ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر بھارتی ٹیم کے لیے بھیجا جائے کیونکہ اس کھلاڑی نے چوٹ کے بعد جو ٹیم کو اب بڑی جیت بھی دلا سکتے ہیں تو میکریز گیل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی دھرتی پر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جانے والی ہے جہاں پر ریشپاند جیسے کھلاڑی کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس کھلاڑی کے پاس بھی سب ہی قبیلیت موجود ہے جس کی آوشکتہ ویسٹ انڈیز کی دھرتی پر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر ہونے والی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریشپاند نے اس میچ میں شاندار بلیبازی کیے ساتھ میں شاندار وکیٹ کیپنگ بھی کیے اور شاندار کپتانی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کافی بڑی دعویداری پیش کر دی ہے اس کے علاوہ اگر ریشپاند کو ٹیم کے اندر بہترین کھلاڑی کے طور پر وکیٹ کیپر کے ترج پر لے جانے کا فیصلہ بھارت نہیں کرتا تو یہ ان کے لئے نقصان دائک ہوگا تو وہیں سوریش رینا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر بھارتی ٹیم کو وکیٹ کیپر بلیباز اب چاہیے اور وکیٹ کیپر بلیباز کے لیے کئی کھلاڑی لائن میں لگے ہوئے لیکن مجھے ایزا لگتا ہے کہ ریشپاند سے بہتر وکیٹ کیپر بلیباز اس سمیں بھارتی ٹیم کے اندر کوئی بھی نہیں ہے میرا ماننا ہے کہ اگر اس طریقے سے ریشپاند آگے بھی بہتر پردرشن کرتے رہے تو ریشپاند کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریشپاند نے جس پرگار سے چوٹ کے بعد واپسی کرتے ہوئے ٹیم کو جیت دلانے کا کار رکھیا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کھلاڑی کے پاس کتنی بڑی قابلیت موجود ہے ایسے میں اب ریشپاند کو ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے تو وہیں گوتم گمبیر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دلی کی ٹیم کو اس میچ کے اندر شاندار جیت مل چکی ہے